السلام علیکم ویڈیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئے انفرومیٹی ویڈیو کے ساتھ یہ دس مرلہ کی ایک سائٹ ہے یہاں پہ جو پلنٹھ بیم ہے اس کا کام چل رہا ہے ایک تو دوست ڈالتے ہیں ڈی پی سی ایک ہوتی ہے پلنٹھ بیم آج اسی حوالے سے ہماری ویڈیو ہے اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا بہت سے دوست شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ دھرانے آ گئی ہیں دیواروں میں یا سیم بہت زیادہ آ رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ڈی پی سی ہے پلنٹھ بیم والی یہ ابھی صرف مین گیٹ کی جو وال ہے اس میں اور پروپر ڈالی ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ڈی پی سی تین انچ پر صرف ڈال دی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے یہ پروپر پلنٹھ بیم پوری کی پوری یہ بیم ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سریعہ بھی ہوتا ہے آپ کوشش کریں آپ ڈی پی سی نہ ڈالیں تین انچ والی اس طرح کی پلنٹھ بیم ڈالیں پھر اس میں ہوا واقع ہے آپ یہ دیکھیں جو جو دروازوں کی جگہ ہے وہاں سے آپ نے چھوڑ دینی ہے اس کا لیول جو ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اتنا لیول رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ کا تیار فرش ٹائلز والا یا ماربل والا ہے وہ اس پلنٹ بیم سے اوپر نہ نکلے اگر وہ اوپر نکلے گا تو پھر گھر میں سیم آئے گی اور ایک چیز اور آپ نے خیال کرنی ہے آپ پلنٹ بیم جب ڈال رہے ہیں اس طرح کی موٹی والی نو انچ بائے جتنے کی بھی دیوار ہے سیم پوری پوری دیوار پر رکھیں اس کو اور پوری پروپر طور پر جو ہے وہ بیم کو ڈالیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس پر لک کا کام کہیں کہیں ہے ہوا ہوا کہیں نہیں ہوا اور کہیں پروپر طور پر ہو رہا ہے یہ جتنی بھی لک اس پر لگائی ہوئی ہے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو ڈبے والی تھنڈی لک ملتی ہے اس کو لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے آپ جب اس طرح کی پلنٹ بیم ڈالیں اپنے گھر میں تو آپ نے گرم لک ڈال لی ہے اور گرم لک کے اوپر اس طرح سے آپ نے شوپر بچھا دینا شوپر خود ہی جو ہے وہ لک شوپر کو پکڑ لے گی اور شو سٹیبل ہو جائے گا اور اس کے اوپر سے آپ نے چنائی شروع کرنی ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ نے جو تھنڈی لک ہوتی ہے وہ نہیں لگانی گرم لک لگاتے ہیں اگر آپ تو پھر ویلن گوڑا وہ اس طرح سے بلکل گرم لک چسپا کر لے گی شوپر کے اوپر اور اس کے اوپر سے آپ نے چنائیاں شروع کرنی ہے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے پلنٹ بیم کا یہ بڑی سٹیبل رہتی ہے اس میں سریعہ ہوتا ہے ایک ہوتی ہے بیم جو کہ آپ ڈالتے ہیں ج ہوتی ہے ڈی پی سی وہ بلکل تین انچ کی ہوتی ہے بلکل باریک سی اور یہ ہوتی ہے پلنٹ بیم پلنٹ بیم میں کیا فائدہ ہوتا ہے مضبوطی زیادہ ہوتی ہے سیم نہیں آتی گھر میں کریکس نہیں آتے اور آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے جس طرح سے میں آپ کو پلوٹ پر دکھا بھی رہا ہوں جگہ جگہ پہ جہاں جہاں دروازوں کی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح سے یہ نہیں ڈال لیں کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایٹنی نیچے آنی اوپر د انشور کرنا ہے جہاں جتنی انچ کی دیوار ہے دیکھیں اس انچ کے حساب سے جو ہے پوری پلنٹ بیم ڈالی بھی ہے اور اسی چڑائی کے حساب سے ڈالی بھی ہے تو اس کو آپ نے انشور کرنا ہے اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا سیم نہیں آئے گی کریکس نہیں آئیں گے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں پلنٹ بیم سے اوپر تیار فرش نہ جائے ورنہ دیواروں میں سیم دیوارے پکڑ لیں گی کریک پکڑ لیں گی اور اس طرح سے چنائیاں کرتے جائیں اور گرم لک لگائیں اور شاپر لازمی طور پر بچھائیں اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا پلنٹ بیم کے حوالے سے ڈی پی سینہ ڈالیں تین انچ والی پلنٹ بیم ڈالیں سریعہ والی بہتر رہے گی